یا اس سے جو ہمیں تو میں بنصری ابھی نکال کے وقت ٹھیک ضرور اب یہ دیکھئے باسری کا جو جو آپ میری باسری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سے اپنے آپ پر یوک دکھائی دیں گے یہ بنا بگاڑ کے صدارہ ہوا ہے یہ الگ سے چھیت کے اوپر ایک کاٹ کے بیمبو ایک اس کا چھیت بنائے ہوا ہے یہ دیکھئے اس میں بھی یہاں جوڑ لگایا ہوا ہے اس میں یہ جوڑ لگایا ہوا ہے تو اس میں خود میں ایک ہی باسری میں بہت سے کام کیے ہوئے ہیں تو یہ اسٹرکچر کی جو بات ہے وہ اس لیے کہ اگر باسری میں مان لیجئے یہاں پہ ہم نے یہ چھیت غلط بنا ہوا ہے تو اس کو یہ چھیت سے تیورمدیم نکلتا ہے اوپن کرنے سے تو اگر تیورمدیم ہم کو کم بولتا ہے یا اترا بولتا ہے تو ہم اس کو یہ چاہیے کہ یہ چھیت ذرا سا اوپر ہونا چاہیے تو اس لیے وہ چھیت کو یہ بند کر کے پورا پھر سے چھیت کیا ہے اور پیس لگا کر کے وہ اس کو اوپر تھوڑا چھیت کیا اس طرح سے سارے ہولز کو کریکٹ کیا ہوا ہے ہاں یہ not in one line وہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یوں دیکھئے آئیو کے حساب سے ایک ساتھویں یا چھٹویں سال کے بعد آپ یہ پاتے ہیں کہ آپ کی جو سر یا انگلی رکھنے کا جو ستھان ہے وہ چینج ہو چاہتا جاتا ہے ایک اسٹریس جو ہے وہ اس کا الگ الگ چینج ہوتا جاتا ہے چھٹویں ساتویں سال تو اس کے حساب سے بھی ہم کو یہ لگا کہ ارے یہ اب ہمارا یہاں زور نہیں پڑتا اگر ہم اس کو اس کو ادھر ہول کر دیں گے تو یہ زیادہ ہول زیادہ ٹھیک سے بجے گی اس کارن ہم نے ایسا کیا رہا یہ یہ شاستری سنگیت کے لیے سب سے پہلا یہ کہ میں نے چابی بنائی ہے چابی اس لیے بنائی کہ بہت سے راگ جب میں بجاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پورے نہیں ہوتے ٹھیک سے جیسے آپ ایک سکتے مت جمع دیں اب اگر مجھے مالکوش بجانا ہے پہ پہ نیچے مدھیا آنا ضروری ہے مالکوش میں یہ تو دھائی وقت ہی واپس جانا پڑے گا پہ مدھیم نیچے کے لیے مدھیم آیا دوسری چیز مدھیم سے پنچم پہ جب جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ سورٹ ٹوٹ جاتا تھا چونکہ ایک سٹی آتی ہے کہ جب سب ہول کھلے ہوں اور سب بند کیجئے تو وہاں پر اس پرٹیکولر پوزیشن میں میڑ نہیں آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک ہول کرنے سے ہم کو وہ جو ایک عورد تھا وہ دور ہو گیا جیسے ہمیں مدھیم سے میند دھہوت سے سیدھے مل جاتی ہے اور اس کے بھی نا یوں لینا پڑے گا اب اسی طرح سے اگر آپ دوسرا راگ لیجئے کہ یہ کیدار تو پنچم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چابی کے بینے نہیں آئے گا اگر بینہ چابی کے بجائیں ایسا آتا ہے تو اس کے لیے ہم کو یہ ضرورت پڑی کہ اس میں چابی لگائی جائے بابو جی یعنی پنہ لال گھوش جی کیا کرتے تھے ان کے پکڑنے کا ڈھنگ ایسے تھا اور ان کی انگلی جو تھی ہم سے اتنی بڑی تھی تو وہ ایسے بجا کے ایسے ہول دور پہ ایک چھوٹا سا ہول رکھتے تھے اور اسے بجا لیتے تھے ایسے کر کے اس میں بھی ایک گڑھڑی ہوتی تھی کہ جتنا آپ ہول کو اوپر لائیں گے اتنا اس کو چھوٹا رکھنا پڑے گا چھوٹا رکھنے سے آواز تھوڑی سی بند ہوتی ہے ہول جتنا اپنے ستھان پہ بڑا ہوگا تو وہ اس کی آواز کھولی آئے گی تو مجھے اس درشتی کون سے بھی لگا کہ اگر یہ میں یہاں پہ ہول کرتا ہوں تو مجھے اتنا چھوٹا ہول بنانا پڑے گا تو اس کی آواز بند ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو ہول کو دور کیا اور اپنے پوری آواز میں سنائی دے ساؤن اس لئے میں یہ چابی لگائی تو اب چابی سے ہم کو یہ بھی ہو گیا اور دوسرے ایک اور راک بھیجے سے لے لیجے آپ پوریا کر لیا لیجے یہ ایسا اس سے ہی سمبھل ہوا دوسرے یہ کہ میں جیسے پنچم سے تیورمدھن تک کیسے آ سکتے ہیں ذرا سا بنسری گھوما کر کے آپ کی جو بات تھی آپ نے اس وقت جو بات کہی تھی تو اس بات کا بھی اس میں جواب مل جائے گا آپ کو کہ جیسے شد امد ہے میں یہاں تک لو اب یعنی بنسری کو ایسے گھوما کے اس شد گندار بھی آگئی نیچے یعنی وہاں کوئی انگلی نہیں ہے کوئی چھد نہیں ہے خالک پھوک سے ہی کنٹرول کیا تو اب اگر اسی بنسری کو میں بجاتا ہوں یہ دوسرا آدمی بجائے گا تو اس کا پیچھ میرا تو میرے حساب سے ٹھیک دوسرا آدمی کا پیچھ ہو سکتا بیسرا ہو جائے گا یا اس کی پیچھ اتری ہوگی یا کوئی اور ایسا کھول کے بجاتا ہے بنسری تو پھوک کے کارن اس میں آدھے سر سے زیادہ اوپر نیچے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے تو مطلب یہ آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بیقتگت بلوئنگ جس کو بولتے ہیں پھوتکار جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر کافی نربھر کرتا ہے کہ آپ کا پیچھ کیا ہے اور اس پیچھ کے کارن ایسا جو الگ الگ بنسری بجاتے ہیں تو الگ الگ ان کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے کر لیجئے ایک تو یہ کارن ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی سٹینڈرڈائزیشن آف انسٹرومنٹس نہیں ہوا ہے جیسا کہ پشچم میں ہے کہ وائلن اسی پرکار سے بنایا جائے گا پھر آپ بجائیے حالانکہ وہاں بھی ویکتیگت ہے بانسری آپ میڈ ٹو آرڈر کیجئے تو وہ بانسری آپ کو لیفٹ کی بنا دیں گے ایسے رائٹ کی بنا دیں گے آپ کے حساب سے پورا جیسا کر کے تو ویکتی ویشیش کی جو اپنی پسند ہے اس کے حساب سے بھی بانسری بناتے ہیں اچھا دوسری چیز جو بانسری میں جہاں تک چابی ایک تو لگنے کا تو وہ سبھی میں لگائی جا سکتی ہے میں نے جہاں تک لگایا ہے وہ اتنے بڑے بانسری میں بھی چابی لگا کر کے کوشش کیا ہے جہاں تک انگلی جا سکتی ہے ہاتھ جا سکتا ہے یہ اس میں یہاں تک انگلی جاتی ہے تو یہ دیکھیں پورا نی تک آگیا ہے یہ سنیس جو بانسری کی الگ الگ ہو جائے بھی جی اس کا کیا موشش یوکہ جاتا ہے ہاں الگ 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 بانسری کا ایک تو پچھ کے اوپر ہوتا ہی ہے سننے میں آپ کو ساؤنڈ شریل یعنی ہائی فرکونسیز کی چھوٹی بانسری جتنی ہوگی اتنی اس کا پچھ اوچا ہوتا جائے گا الگ الگ سلکی بانسری آپ کہہ لیجئے اس کو یوں میوزک کی بہشہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بانسری ڈیپ جتنے بڑی بانسری بجاتے جائیں گے اس کا خرج کے ہوتی جائے گی ڈیپ ساؤنڈ ہوتا جائے گا اور جتنی چھوٹی بانسری ہوگی اتنا اس کا شریل ساؤنڈ ہوتا جائے گا میں آپ کو بانسرییں دکھاتا ہوں اس میں جتنی ایک تو یہ ہوا پہلے اس میں یہ ہی بتا دوں میں کہ یہ دیکھئے اس میں ہم نے ایک اور پیس اوپر سے لگایا ہوا ہے یہ اس کا کارن بشیش یہ تھا کہ اگر یہ پیس اوپر نہیں لگاتے تو اس بانسری کے چھیت کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا نیچے لیکن اتنی انگلی نہیں آگے جا سکتی میری تو میں نے اس میں الگ سے ایک یہ ترکیب لگائی کہ بجائے اس کو نیچے کرنے کہ اس کو اوپر کر دیا جائے تو یہاں سے لے کے جتنی اس کی لنگت چاہیے وہ اتنی رہے گی اور بجائے نیچے جانے کے اوپر آ جائے گی تو وہ مجھے بجانے میں بھی سہولیت ہوگی تو اس حساب سے میں نے اس کو کر لیا تو وہ ٹھیک سے بن گیا اس حساب سے اسی طرح سے یہ مکرندر میں بھی دیکھئے یہ ایک الگ سے پلیٹ لگائی ہے یہ اس لیے پلیٹ لگائی ہے کہ اس کی بھی لنگت اگر ہم یہ بنسری کا یہ ہول یہ پلیٹ نہیں ہوتی اور اسی کے اوپر میں ہول بناتا تو اس کا ہول یہاں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ اور ایسی ہو جاتی ہے تو اس کو بجانا مشکل تھا تو ایک تو کارن یہ ہوا کہ یہ ہول نزدیک آ گیا انگلیوں کے ہول سے جس سے بجانے میں تھوڑی سی سویدہ ہوئی دوسرا یہ کہ جب یہ بانسری کا یہ بیمبو کا جو دل جس کو آپ بولتے ہیں یا جس کی تھکنس بیمبو کی تھکنس جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ٹون جو ہوتا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ رچ ہوتا ہے تو اس لیے جتنا پتلا بیمبو ہوگا اتنا اس کا سالیڈ ساؤنڈ نہیں ہوگا جتنا بیمبو تھک ہوگا اور اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کے حساب سے بانسری کا ساؤنڈ جو ہوگا سالیڈ ہوگا تو یہ دونوں پر پس سرو ہو جاتے کہ یہ ماؤتھول کے پاس یہ بانسری کا جو دل ہے وہ بھی موٹا ہو گیا یعنی اس تھکنس ماؤتھول کی بڑھ گئی تو ایک سالیڈ ساؤنڈ اس سے آتا ہے ایک یہ یہ چیز ہوگی but things are coming جو آپ کے ایڈنسیوز اس سے آرہے ہیں کہ آپ اس جگہ سے آپ لگا دیں گے تو بہت سری دوسری یہاں کی نہیں لائے یہ دیکھیں باہر ایک ایڈسیو ملتا ہے اس میں اگر آپ کا ہاتھ چپک جائے گا تو آپ کو آپ کو آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا یعنی یہ اتنا خراب ہے اس لئے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں اس میں اتب ترے سے تو اس کو بچا کے یوز کرتے ہیں بہت سری جو آپ نے پرانا جی یعنی بڑی سے بڑی بہت سری تو یہ سنی میٹے ذرہ نکال لو یہ چھوٹی چھوٹی بہت سری اور یہ دیکھ میں دیکھتے دیکھئے یہ تو سب سے بڑی ہوئی اس سے چھوٹی یہ کہہ لیجے یہ کہہ لیجے یہ اس سائز سب سے چھوٹی یہ دیکھے آجاتی ہے تو اس میں اب میں آپ کو بجا کے بھی بتا دیتا ہوں کہ آواز میں فرق کیسا ساؤنڈ کیا کیا لگتا ہے یہ اس سے بھی چھوٹی اس سے بھی اس سے بھی ایک اور چھوٹی ہے سفید تیم کی اس میں ہوگی دیکھیں میں دیکھا تا ہوں اس کی تو آپ نے آواز سنی یہ تو آپ کو اب اس سے ٹھیک ایک سب تک اوپر بات سری ہو میں اس بات ہوں آپ کو ملنا چاہیے سب ہاں یہ یہ ٹھیک ہے دیکھیں سکیل وہی ہے اس سکیل مطلب ٹھیک سات سور اوچ آہ ہے اس طرح سے بیچ سور کی بھی اس سے جتنی زیادہ بڑی ہوتی جائے گی اتنا دیپ ساؤنڈ ہوتا جائے یہ شاید اس سے بھی ایک سب تک اوچ اوچ ہے مجھ سے تو نہیں بچتی بچی نہیں مگواتے نہیں بناتے ہیں وہی بات آتی ہے بس بس مارکت ہاں وہ بانسری کے وہ پوائنٹ رہ گیا ہے کہ کتنے طرح کی بانسری ہوتی کتنے طرح سے بجائی جاتی ہے یہ میں نے ابھی تک آپ نے اچھا یاد دلائیا بانسری یا الگوجا جیسا بولتے ہیں یہ کی ہو تیسری بانسری تیسری کسم جو آج کل جس کا ابھاو ہوتا جا رہا ہے آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے یہ اس پرکار کی بانسری بہت پاپولر تھی جس کو بولتے ہیں ٹپرا ونشی ٹپرا ونشی میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی ہے نیٹی برا یہ لیجی آپ یہ بانس ہے تو اس میں نیچے سے آپ پورا ادھر سے دیکھ سکتے اور یہ ماؤت ہو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور ایسا کر کے یو کر کے ایسا کر کے میں بتاتا ہوں اس میں سے آواز نکال بتاتا ہوں سکتے آب اچھا اب دیکھ نہیں ادھر نہیں اس میں لگا سوری اب اس میں دیکھ تپرا کی طریقے سے میں بجا رہا ہوں اچھا اس طرح سے اب یہ ہول نہیں ہوتا تو اس کو ایسے کر کے بجائے جاتا ہے تو وہ ٹھیک سے اس کے سور ستھان برابر ہوتے اس حساب سے تو ایسے یہ بانسری بجانے والے بھی لوگ پہلے کافی تھے ایک ویمل بابو تھے ویمل اندو جی تھے ایک کلکتہ میں چانو بابو تھے وہ بجاتے تھے اور اللہ باد میں بھولاناج جی وہ بھی بجاتے تھے انیل بوس بھی ٹپرا بہت بجاتے تھے لکنوں میں وہ بھی بجاتے ہاں اس میں جتنی سمبھاؤنائیں ہیں اتنی انے بانسری میں نہیں یہ بات ہے جتنا مادھور اس ونشی میں اور جتنی جیسے اس کو آپ والیوم کو بڑھا سکتے زور سے بجاتے سکتے پھر سوفٹ کر سکتے وہ سیدھی بانسری میں بھی اتنا نہیں تھا اور ٹپرا بانسری میں نہیں ایسا بھرانتی ہے بانسری کے وشے میں یہ بلکل بھرانتی ہے کہ آپ جتنا زور بڑی بانسری ہوگی اس میں زیادہ سانس لگے گی ایسا کچھ نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا بانسری چھوٹی بجانہ زیادہ مشکل ہے اور بڑی بجانہ تھوڑی بانسری میں زیادہ آسان چھوٹی بانسری چھوٹی بانسری اگر آپ کو زرا سی بھی بے سری ہوگی تو اگ دم کان کو ایسا لگے گا کہ تیک کان کے اندر گھوسی جا رہی ہے اور اس بڑی بانسری میں یہ ہے کہ تھوڑا سا گر آپ بے سرا ہوتے تو وہ چھپ جاتا ہے بس اتنا کہ چیز بیانی یوگ سر بیانی بیانی یوگ بیانی یوگ بیلکل بیلکل پہلی بات سب سے پہلی چیز آپ کو معلومی ہے کہ سانس سے سمبندیت ہے اور سانس آپ کا جب تک آپ ٹھیک سے آپ کا سب پورا دن چرے آپ کی نہیں ہو گی تو آپ کی سانس کے ہی اوپر سب سے پہلے اثر پڑتا ہے ہر ایک چیز کسی طرح سے آپ دیکھ لیے تو اس لیے سانس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ایک تو یہ بھی کارن مانا جاتا ہے دوسرے ہمارا اپنا ہی سنگی کہا جاتا ہے یوگ سادھن ہے اور ایک پرکار کا یوگ ہے تو اس حساب سے یوگ سادھنا ہی جیسا میں اس کو مانتا ہوں بلکہ وشش روپ سے باسوری کیلئے تو بہت لاغ یو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بھانتی ہے کہ جیسے زیادہ آپ سانس والی چیز جیسے شہنہ بجائیں گے یہ بجائیں گے پھونک کے باجے بجائیں گے تو آپ لنگز پہ زور پڑتا ہے تو وہ غلط ہے اس کا الٹا ہوتا ہے کیونکہ لنگز کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے اس لیے میں جتنی دیر تک سانس لے گانا جب میں گاتا بانزری کے کارن جو کی ایک طرح سے اس کا فائدہ ہے لنگز کی ایکسرسائز کی وجہ سے ایسا ہوا جو کی غلط خیال ہے لوگوں کا کیس سے زیادہ زور پڑتا ہے لنگز کا ایفیکٹ پڑتا ہے جی خودکہ کو بیری کر سکتے ہیں سواس کے ایس کو بیری خودکہ بیری خودکہ ایس دشا میں بھی پریغ ہونا چاہیے اپنے آپ میں پہلے ایک بار دو آر بات اٹھ چکی ہے لیکن کہیں پر آ کر کے جو پرسنل ایگو ہے اس کے کارن کبھی کبھی کوئی ایسی گھڑڑی ہو سکتی ہے نہیں تو اپنے آپ میں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور اس کا ہو سکتا ہے پریغ ہوتے رہے ہیں کیول باسری کا ایک اور مطلب وادی برین کی طریقے سے ایسے ریکارڈ بھی ہیں اور اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے آپ کریں میزک تھیرے پیز ہاں ہاں اپنے آپ میں کہیں سے کہیں تک تھوڑی سمبھاؤنا اس بات میں ہے کیونکہ ساؤنڈ ویوز اثر کرتی ہیں وہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن ایک یہ بھی 30-35 سال پہلے ریڈیو سٹیشن میں ایک بار ایسی سمینار ہوا اس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے شاید بھر بھی نہیں توڑی کے اوپر تھوڑی کے اوپر انہوں نے دو پلانٹس لا کے رکھے اور پلانٹس میں یہ ایک تو انہوں نے توڑی راک سے کنڈیشن کر کے جو اگا تھا اور دوسرا جو بینا توڑی راک کے ہوگا تھا تو انہوں نے یہ دکھلایا کہ یہ جب توڑی راک سے کیا ہے وہ یہ دیکھے اتنا بڑا ہو گیا اور اس سمیں میں یہ چھوٹا ہے اتنا اس کی گروہ تو اچھی نہیں ہو تو ایک صاحب یہ ہسی میں مزاک میں بول دیئے کہ صاحب میں تو بچپن سے توڑی گا رہا رہا ہوں میری ہیلز پہ کوئی اثر نہیں ہوا کچھ تو وہ تو ایک بات دوسری لیکن وہ وینوت تھا وینوت جو رید موسیق 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 لیکن اپنے آپ میں یہ بات صحیح ہے کی جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی سنگیت جو ہے وہ دو پرکار سے افیکٹ کرتا ہے ایک تو اس کا جو فریکوینس ہوتی ہیں کوئی میوز کلچر کلاسیکل میوز